موسیقی 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 ہے اور اب ہم اس میں دو گلاس تک پانی ڈال دیں گے اور ہم اسے پکنے دیں گے ہمارا سب سے مین پارٹ یہ ہے کہ آم ہمارا بلکل گل جانا چاہیے اچھے سے گل جانا چاہیے اور دیکھئے اب ہم نے پانی ڈال دیا ہے فروٹی آج کل سب بھی کو اچھے لگتے ہیں بچوں کو بھی بڑے کو بھی ہمیں بھی تو آپ اسے گھر میں بچوں کے لیے بنائیں گے تو بزار سے زیادہ ٹیسٹی اور اچھا اور ہیلڈی بھی بنے گا آپ اپنی حساب سے بنائیں اور بچوں کو منپسند فروٹی سرف کریں دیں امید کرتی ہوں یہ ریسے پی اچھی لگے گی آپ کو اگر اچھی لگے تو ہمیشہ کی طرح لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور دیکھئے یہ جو ہم بنا رہے ہیں جو سائیڈ میں ہمارے کڑپین میں یہ لیئر ہے یہ لیئر جب آنے لگے تو سمجھیں اب ہمارا آم گل کے بلکل تیار ہو گیا ہے اور اسے ہم تھوڑی دیر اچھے سے چلائیں گے تیز گیس پہ اور اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم گیس کو بند کر دیں گے اور مکسچر کو تھنڈا ہونے دیں گے اور تھنڈے ہونے کے بعد ہم اسے مکسی میں اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھئے پیسٹ ہمارا بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے ابھی ہم آپ کو چمز سے دکھاتے ہیں کہ دیکھئے کتنا اچھا ہمارا پیسٹ تیار ہوا ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے کتنا ایزی ریسپی ہے اور یمی ریسپی ہے یہ آپ کے بچوں کے بہت ہی پسند آئے گا عام کا سیزن ہے آپ اسے بنائیں سٹور کر کے رکھیں اب اسے ایک شنی میں ہم اسے چھان لیں گے جو ہمارے ریسے ہیں کچھ آم کے یا پکے ہوئے آم کے وہ اس میں اچھے سے نکل جائیں گے تو بچوں کو بلکل مارکٹ جیسی فروٹی لگے گی اور اسے اچھے سے ہم چھان لیں گے مکسی میں تھوڑا سا پیسٹ رہ گیا تھا اس میں ہم پانی ڈال کے اسے بھی چھان لیں گے اور اسے اچھے سے چھان کے اب ہم اس میں اپنے حساب سے آپ کو جتنی گاڑ ہی رکھنی ہے رکھیں اور اسی کے حساب سے آپ پانی ملا لیں اور فروٹی بس ہماری تیار ہے یہ دیکھئے چھنے میں ہمارا سارا ریشہ رہ گیا ہے اور اسے اب ہم ہٹا دیں گے اب ہم آئیس کیوب اور پانی ملا کے فروٹی اپنی تیار کر لیں گے اور اسے آپ دس دن تک کم سے کم دس دن تک رکھ سکتی ہیں فریز میں اور چاہے تو فریز بنا کے پیئے اور بچوں کو بھی پلائے اور یہ دیکھئے یہ کتنا گاڑا سا پیسٹ ہمارا تیار ہوا ہے اب ہم جس برطن میں اس کو رکھیں گے اس میں آئیس ڈال دیں گے اور آئیس ڈال کے اور ہم اپنی مکچر کو ڈال دیں گے یہ ہمارا جگ میں کے آئیس اس پر سے ہم ڈالیں گے اپنا فروٹی ہم نے اس میں ایک لٹر کے لگ بک پانی ملایا ہے تو ہمارا میٹھا گاڑا سب بلکل پرفیکٹ ہوا ہے آپ بھی اسی طرح سے اس میں آئیس اور پانی ملا کے اس کو ہولڈ کر لیجئے دس دن تک فریز میں رکھئے اور خود پیئے بچوں کو پلائے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ اپنی انوہوں ہمیں کومنٹ کے دوارہ ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو نیچے دیئے گئے لائک کو بٹن کو ضرور دبائیں اور اب یہ لیجئے تھنی تھنڈی فروٹی سرب کیجئے بچوں کے لیے تھانکیو اللہ حافظ موسیقی